اور انڈیڈ جو اور جتنی بھی آن لائن ویب سائٹس ہیں یہ بات کسی نے میں نہیں بتائی جتنی بھی آپ یو ٹی بے ویڈیوز دیکھ لو سب ہی کہتے ہیں کہ آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے جا کے جاب سرچ کرو اور جاؤ جاب کے لیے ڈانڈ گو انی ویر رو درم دیتے ہیں بے شکا پیسے نہ بھی دونا ان کو آپ کے آنے جانے کا جو خرچ ہے نا وہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے ایک چینیز دیکھ رہی تھی تو وہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے نا موسیقی موسیقی ہی گائز کیسے ہیں آپ سب تو یہ تیسرا vlog ہے میرا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو اے ٹوزی بتاؤں گا تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں آتا ہوں دبائی دبائی آکے کرتا ہوں جاب ٹھیک ہے تو میں نے ڈیفرنڈ ایجنٹس کے نمبر دیکھے ان کو کال کی میں ان کو بولا کہ بھئی میں جنا دبائی کا مجھے ویزیٹ ویزا چاہیے تو ان نے بولا ٹھیک ہے لگ جائے گا کوئی بات نہیں آپ آج ہے ہمارے آفیس تو میں ان کے آفیس گیا ہوں ان نے دیکھا کہ بھئی میں تو کوہرڈ کا رہنے والا ہوں اب کافی ایسے سیٹیز ہیں پاکستان میں جو جن کو ویزیٹ ویزا نہیں ملتا پتہ نہیں کوئی ہوگا کوئی کریٹیریا ہوگا ان کا پہلے تھا پہلے سب کو مل جاتا تھا لیکن ابھی آج کل تھوڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ملتے ویزے ویزیٹ ویزا نہیں ملتا کچھ سیٹیز کے لیے تو مجھے ان نے یہ بولا کہ بھئی آپ ایسے کریں کہ ورک پرمیٹ پر آج ہیں کہ ورک پرمیٹ آپ کو ایزیری ہو جائے آپ کا ل pretended ہو جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب ڈیکھ لیتے ہیں ورک پرمیٹ پر آجاتے ہو تو میں نے ا کرiders پر ایک بھائی کا نمبر دیکھا وہ اقونہ دوبائی میں رہتے ہیں ان کو میں نے بولا کہ مجھے چاہیے ورک پرمیٹ تو میں نے ان کو بولا کہ آپ کو کوئی آفیس ہے تو کہنے پاکستان میں کوئی آفیس نہیں ہیں لیکن ایسے ہے کہ میں آپ کو پورا پروسے آپ کو کر کے دوں گا اس کے بعد آپ نے کرنی ہوگی پیمنٹ جو کہ پانچ لاکھ اسی ہزار روپے ہے پاکستانی یہ بنتے ہیں پانچ ہزار درم تو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ ویزا آپ نے لگا کے دیں گے یا نہیں دیں گے مطلب ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا ویسے تو میں پیسے نہیں دے دوں گا تو انہوں نے بولا کہ بھئی آپ کو میں ویزا پہلے لگا کے دوں گا پیسے آپ نے مجھے دینا ہے بعد میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ انہوں نے بولا کہ کانٹریکٹ سائن کریں گے اور کانٹریکٹ میں یہ ہوگا کہ اسی دن آپ نے اسی دن آپ نے مجھے 5,80,000 روپیس دینے ہیں ایک ویلیڈیڈی چیک کر آکے کہ بلکل ویلیڈ ہے جنون پاسپورٹ ویزا ہے یا نہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو پاسپورٹ اپنے سند کیا آئی ڈی گارڈ سند کیا اور بس یہی سند کیا اور پکچرز اپنی سند کی تو دو دن کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ کا ویزا لگ گئے ہیں انہوں نے مجھے ایک آفر لیٹر سند کیا جو دو سال کا ویزا تھا ایک کمپنی کا تھا جس میں پچیس سو دیرم کی تنخواہ لکی ہوئی تھی وہ ملنی نہیں تھے مجھے مطلب کہ صرف یہ تھا کہ دو سال کا ویزا وہ کمپنی مجھے دے رہی ہے وہ جوب مجھے نہیں لگا کے دے گی لیکن دو سال میں آزادی سے اس دبائی میں گھوم سکتا ہوں اور اپنے لئے خود جوب تلاش کر سکتا ہوں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے ویزا لگا کے دیا تو میں نے ایدر میرے دو دبائی میں جاننے والے ہیں ان کو میں نے ویزا سند کیا کہ میں نے کہی دیکھیں ویلیڈ ہے یا نہیں تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ویلیڈ ہے آپ ان کو پیمنٹ کر دیں تو میں نے پیمنٹ کر دیا اور اس کے بعد میں نے ٹکٹ لیا ٹکٹ مجھے عید کے دن تھے تو مجھے ٹھوڑا سا کوسلی پڑا نینٹی ٹھو تھاؤزن کا جو کہ انڈین روپیز میں اگر کہیں تو ٹھرٹی تھاؤزن ٹھرٹی ٹھوڑی ٹھوڑی تھاؤزن اتنا انڈین منتا ہے تو میں نے اس کے بعد اپنے ٹھیکٹ کرائیا اور سیدھا دوبائی آگیا دوبائی میں میرے ایک دوست ہے انہوں نے مجھے ریسیف کیا ائرپورٹ سے اس کے بعد یہ تھا کہ وہاں پہ میں گیا ہوں میٹرو سٹیشن ائرپورٹ سے بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا سے تھا میں جب پلین سے اتراؤں ہوں تو وہاں پر ایک بس ٹرین تھی ٹرین میں میں بیٹھا ہوں ٹرین میں بیٹھ کے میں سیدھے گیا وہ لگج کے لیے لگج میں نے ریسیف کی ہے اور اس کے بعد لگج میں نے اٹھانے کے بعد میں نے اپنے فرینڈ کو کال کی میں نے کہا بھائی میں پہنچ گیا ہوں آپ کے درے ہیں تو وہاں پہ ہی جو ریسیونگ پوائنٹ تھا وہاں پہ ہی وہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے ریسیف کیا اس کے بعد ہم گئے میٹرو سٹیشن میٹرو سٹیشن گئے ہیں میٹرو سٹیشن میں میرا کارڈ چاہر تو کوئی بنا وہ نہیں تھا بس کارڈ وغیرہ تو وہاں پہ اس طرح گر کے چھوٹا سا کاؤنٹر تھا جس پہ وہ کوئی بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے بولا کہ آئی نیڈ بس کارڈ تو انہوں نے بولا کہ ٹوئنی فائیو دیرم دے ہم آپ کو بس کارڈ دے دیں گے تو میں نے ان کو ٹوئنی فائیو دیرم دیئے تو انہوں نے مجھے کارڈ دیئے اس کارڈ میں نائنٹین دیرم کا بیلنس تھا اور چھ دیرم کا کارڈ مطلب ٹوئنی فائیو دیرم میں چھ دیرم کا مجھے کارڈ مل گیا اور نائنٹین دیرم کا بیلنس مل گیا وہ کارڈ میں نے لیا اس کے بعد پہلا جو جب بس پچھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے سرکر کے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں جن پہ آپ اس طرح کر کے کارڈ ٹیپ کرتے ہیں تو وہ اس طرح کر کے نہ کھل جاتا ہے کیا آپ اب انٹر ہو سکتے ہیں تو میں نے ٹیپ کیا وہ کھل گیا میں سید اندر گیا اور اس کے بعد میں میں نے بس پہ چڑھا اور ادھر دیرہ دوبائی آ گیا ادھر آکے میں نے رومز بغیرہ دیکھے تو تھوڑا ٹائم لگا تھا مجھے تین چار رومز میں دیکھیں مجھے اچھے نہیں لگے تھے پھر میں نے دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا تو رات کی کوئی یارہ آج رہے تھے جب مجھے کوئی روم پسند آیا تھا میں نے کہا چلیں یہ ٹھیک ہے کچھ بہتر ہے تو اس کے بعد میں وہاں پہ میں روم لیا اور سو گیا اب میرے ذہن میں کیا تھا کہ دوبائی میں آن لین جوب سرچ کرنی ہے ٹھیک ہے اور میں پہلے بھی جب اسلامباد میں تھا تو میں انڈیٹ بھی جوبز وغیرہ دیکھتا تھا اور جوپس کرتا تھا تو یہاں بھائی بھی میرے ذہن میں تھا کہ انڈیٹ سے ہی جوپس بغیرہ دیکھیں گے تو انڈیٹ پہ میں نے کافی زیادہ جوپس سرچ کی اور مجھے جوپ ملی ایک جگہ سے مجھے میسج آئے کہ چلے آپ آجائیں ہم آپ کو فورڈی فائی فنڈیٹ دیرم دیں گے میں نے سپروائزر کے لیے پلائے کر رہا تھا میرا ایکسپیرینس ہے ہوتل مینجر کا دو سال کا تو میں نے اس لحاظ سے ہی جوپ کی جو میری کیٹیگری تھی وہ سپروائزر مینجر اس طرح کر کے تو پھر میں نے جوپ کے لیے میں وہاں کے سپروائزر کے لیے یہاں پہ ایک جگہ ہے برجمان اب میں ڈیرہ سے کیسے برجمان کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں سے سوڑ بوڈ پینے فول ٹائم تیار ہوا میں اور کسی درگیاں میٹرو میٹرو میں جس بھی سٹیشن آپ جائیں گے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر بنے گے جہاں پہ آپ کارڈ ڈالیں گے تو آپ کو اپنا بیلنس بتا دیں گے کہ آپ کے پاس ابھی بیلنس کتنا ہے اور آپ نے اگر مزید اور بیلنس کروانے ہیں تو آپ وہی پی درم جو ہے نا اسی مشن میں ڈال کے اپنا کریڈٹ بڑھا سکتے ہیں تو میں نے ٹین فائی فائی درم کے دو نوٹ ڈالے تو ٹین درم کا میرے پاس اور اس میں بیلنس آ گیا تو اس وقت میں نے کارڈ لیا وہاں پہ ٹیپ کیا تو دروازہ چھوٹا سا ایک ڈور ہوتا ہے وہ کھل گیا اور میں اندر گیا پھر میں ٹرینے بیٹھا اور سیدھا برجمان گیا اب ڈیرہ سے برجمان صرف چار پلیٹ فارمز ہیں ٹرین چین نہیں کرنے پڑتے آپ کو تو میں سیدھا برجمان گیا برجمان کسی جیسے ہی میں اترا تو وہاں پہ مطلب سیدھا میٹو سٹیشن کے نا تھوڑا سی ایکزیک نمبر ون پہ آپ جائیں گے نا تو ساتھ ایک بڑی بیلڈنگ تھی الاتر کے نام سے وہاں پہ میں گیا تو مطلب انٹرویو کے لیے انہوں نے بولا کہ یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے پورا ٹوٹی منٹس کا جو ہے بریف آپ کا انٹرویو ہوگا تو اس سے ایک رات پہلے میں نے دبا کے تیاری کی میں نے کہا انٹرویو کلیر کرنا ہے بھائی ساڑھے چار ہزار دیرہ میں بہت اچھا دے رہے ہیں پی پیکج اور ساتھ اکومیڈیشن تھی میڈیکل انشورنس اور اس کے علاوہ جو ہے فوڈ بھی دے رہے تھے تو سب کچھ بہت اچھا تھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو جوب کرنے ہی کرنے ہے بھائی تو میں خوش خوش ہی چل گیا میں نے کہا بھائی یہ تو دوسری دن ہی مجھے جوب مل گئی ہے تو تیار ہو کر میں وہاں پہ گیا وہاں پہ میں نے انٹرویو دیا اب جس کو میں انٹرویو دے رہا تھا نا اس کا دھیان ہی نہیں تھا میں تو دبا کے تیاری کی تھی میں تو بولتا رہا کہ اس کا دہان ہی نہیں وہ کبھی کس سے بات کرے کبھی کس سے بات کرے میں نے کہا بھائی یہ کیا سہین ہے یہ تو سنی نہیں رہی اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے میری کیپیبلیٹیز کا تو یہ مجھے کیسے سیلیٹ کرے گی تو میں جیسی چھپ ہوا اس نے بس انٹرویو سیلیو دیا تو میں جیسی چھپ ہوا تو کہتی ہے کہ اوکے سویو وان اس کو ہائر از سوپرویزر میں نے کہا یسے کہتی ہے اوکے یو سیلیکٹڈ میں نے کہا واہ بھائی واہ اے کیوں تنہیں میری بات نہیں سنی اوپر سے یو سیلیکٹڈ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی دبائی ہے شاید چلتا ہو ادر تو یو سیلیکٹڈ اور کہتی ہے آپ کے پاس ویزا کونس ہے تو میں نے کہا میرے پاس تو میرا اپنا ویزا ہے ٹوئیئرز کا آپ کو تو ویزا بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی سیلری پیکج جو تھا وہ ٹوئیئرز کا لیکن مجھے انہوں نے آفر کی ٹوئی فائی فائنٹ درم کیونکہ میرے پاس اپنا وہ تھا اپنا ویزا تھا ٹوئیئرز کا تو اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے کہتی ہے یہ ہوگا آپ کو فوڈ دیں گا اکوموڈیشن دیں گے یہ وہ میں تواہی مجھے گی میں نے کہا بھائی کیا بات ہے یہ تو فیٹ ہو گئے کام پھر کہتی ہے کہ آپ کو 350 درم دینے ہوں گے سٹارٹنگ ریجسٹریشن کے لیے اور ہم آپ کو پھر بھیجیں گے دوسری ایچار کی طرف جو آپ کو دوبارہ انٹرویو لیں گے میں نے کہا بھائی ساڑھے تین سو درم بھی تجھے میں دوں اوپر سے تو مجھے سیلیکٹ بھی نہیں کر رہی ایک تو پہلی بات اگر وہ مجھے بولتی ہے کہ سیلیکٹ کر بھی دیا تو بھی میں اس کو پیسے نہ دیتا بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہاں پہ ہمارے دو سو تین سو درم کے لیے تھوڑی نہ بیٹھی ہوئی ہیں یہ لاکھوں لاکھوں روپے جو ہے نا انویسٹ کر کے انہوں نے بزنس کھولی میں ہمارے سو دو سو تین سو درم کے لیے تھوڑی نہ بیٹھی ہوئی ہیں تو پیسے تو میں انویسٹی بھی نہیں دینے تھی اگر وہ سو درم بھی مانگتی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بڑے ڈسپوائنٹ ہوں کیونکہ زہری سے بات ہے یہاں پہ آپ کہیں بھی جاؤنا تو آپ کو کوسٹ پڑ جاتی ہے میٹرو سے ہم نے آنا جانا کرنا ہے کارڈ میں ہم نے بیلنس دوبارہ بار بار دلوانا ہے تو میں آ گیا واپس کل کل میں واپس روم میں آئے اپنے میں تھوڑی ڈسپوائنٹ تھا لیں گے میں نے کہا چلو نا امید نہیں ہونا ابھی تو شروع شروع ہے تو کریں گے جوب دیکھیں گے اور سرچ کرتے ہیں تو میں نے پھر اور بھی جوپس کافی سرچ کی بہت زیادہ جوپس سرچ کی میں نے یہ جو کل کا واقع ہے نا یہ جو میری جوپ کا یہ میں نے اس کی اوپر ایک پوری ویڈیو بنائی بھی ہے آپ وہ میرے چنل کھول کے ناؤز پر میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو مجھے نا آج صبح آج صبح مجھے ایک آفر آئی شارجہ سے کہ آپ آجیں انٹرویو کے لیے اب میں بھائی دبائی میں ہوں ڈیرہ دبائی میں کے لیے پوائنٹ کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کرنے لوکیشن سینڈ کر دیں تو میں آ جاتا ہوں تو اس نے مجھے لوکیشن سینڈ کی اب اس میں یہ تھا کہ بیلڈنگ نمبر سمتنگ لائک فرس فلور سیگنڈ فلور لیکن روم نمبر یا آفیس نمبر 103 اب جو آرگنائزیشن تھی وہ لے کہا ہوتا ہوتا ہوتیل ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے کہہ روم نمبر یا آفیس نمبر مین پاور اینجنسی ناو جس میں وہ چارجز لیتے ہوں اور پھر آپ کی جوپ کہیں اور آپ کو لگا کے دیں تو میں تو ڈریک کمبری کے لیے پلائے کرنا چاہتا ہوں تو وہاں میں بس انہیں یہ انہیں میسج کیا تو میں نے دیکھا ہے میپ میں تو تقریبا ون آور ففٹین منٹس کا راستہ تھا اگر آپ بس سے بھی جاتے ہیں تو تو بجائیے کہ میں اتنا زیادہ خرچے کر کے دوبارہ شارجہ جاتا ہوں اور شارجہ میں جا کے جاب کرتا ہوں میں نے ان کو ایسج کیا چاہتا ہوں میں نے انہیں میسج کیا میں نے کہا let me know if there are any charges of registration or anything because I will not pay for anything تو انہیں نے بولا کہ there will be any charges there will be like some kind of charges but we will help you to get the job میں نے کہا بھائی میں سمجھ گیا میں نے کہا یار بھائی شکر ہے آج تو میں بج گیا ہوں شارجہ اتنا دور جاتا اور پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ یہ میرے میسج کر دیا تو آپ لوگ کو بھی کبھی بھی کوئی بھی جوب آفر آئے تو آپ لوگ ان کو میسج ضرور کر دیں کہ I will not pay for any registration fees Just let me know if there are any charges or any registration fees because I am not willing to pay anything تو وہ بتا دیں گے آپ کو وہ بتا دیں گے کہ بھئی آپ کو پی تو کرنا پڑے گے تھوڑا بہت اگر کوئی فیک یا فیک نہیں بھی کوئی recruitment agency ہو گئی یا کچھ بھی تو اس کے بعد میرا بڑے disappointment ہوں کیونکہ online job یار میں نے indeed پہ اور ہر جگہ apply کروں جو مجھے reply کر بھی رہے ہیں وہ بھی اس طرح سے ہے کہ room number میں آ جائیں شارجہ میں آ جائیں ابودابی میں آ جائیں اور اس کے بعد وہاں پہ آپ پہنچو اتنا دور اور آپ سے اوپر پیسے مانگ رہے ہیں تو میرا یہ تھا کہ یار ایسا ہے کہ بندہ نہ کسی ریفرنس سے job دیکھ لے وہ بیسٹ رہے گا یا پھر ابھی میری ذہن میں کہ میں جاتا ہوں ابھی میں مال میں اس وجہ سے ہی آیا ہوں بسکلی جو میرا main reason ہے وہ یہ ہے کہ میں جاتا ہوں جا کے نہ پوچھتا ہوں ان سے ہے کہ are there any jobs available ڈریک 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 جا کے نا یہ جو مانگ لیں پھر مجھے تو میرا تو کوئی فائدہ نہیں اتنا زیادہ دور جانے کا اتنی اور اوپر سے اتنی گرمی ہے نا یہاں بے کہ ایک چکر آپ لگاؤنا تو آپ پھر دو دن رومی بیٹے رہتے ہو لیکن نہیں بندہ حمد کرتا ہے ابھی آئے ہیں دبائی تو کام دو کریں گے حمد نہیں ہاریں گے تو ابھی میرا پلان یہ ہے کہ میں کسی سپر مارکٹ فاس فوڈ والی یا پھر کسی بھی جگہ بے جا کے نا ان سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ڈریک ڈریک کمپنی میں جا کی کیونکہ ڈریک کمپنیز ہیں وہ بہت زیادہ کم پوسٹ کرتی ہیں ڈیڈ پہ اور ان پہ زیادہ تر ریکیپمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جو پوسٹ لگا رہی ہوتی ہیں ایڈز دے رہی ہوتی ہیں ٹیک ٹاک پہ یو ٹیوب پہ اور اس طرح سے تو ابھی ہم اس مال میں ہیں اور میں دیکھتا ہوں ابھی کسی سے بات کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے کیا بولتے ہیں وہ لوگ کیا سجیشنز دیتے ہیں تو جیسے جیسے وہ کوئی بھی سجیشنز دیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے ہمارے ساتھ بنے رہی ہے ہم میں آپ کو آئی سے سب بتاتا ہوں کہ اگر بندہ واک ان کرنے جائے مالز میں یا کہیں بھی تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں پہ کیا ریسپونس آتا ہے لوگوں کا کہ جوبز دے رہے ہیں نہیں دے رہے ریوٹ بیہیوئر تو نہیں ہے ان کا ہمارے ساتھ تو ہمیں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا سو لیٹس سی بھائی کھڑے ہوئے تھے انڈینز تھے لیکن ان کو ہندی و ہندی نہیں آ دیتے تو ان کے ساتھ انکلیش میں بات کی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انڈیٹ میں اچھا کرنا ہے بھائی جو ہے نا وہاں پہ سارے آپ کو جو ایجنسیز والے ہیں ریکرٹمنٹ ایجنسیز وہاں پہ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے آپ ہمیں پیسے دیں ہم آپ کی جوب لگوا کے دیتے ہیں تو رہنی بھی وہی بات کی جو میں نے ابھی پہلے تھوڑے پہلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ بھائی آن لائن اس طریقے سے آپ اپلائے نہیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں کہ آن لائن اپلائے کرو انڈیٹ پہ اپلائے کرو لگ جے گی جوب بھائیو رہا ہے انڈیٹ بھی یہ بات کی کہ بھائی پیسے نہ دینا کسی کو بھی وہاں لیگل طریقے سے ہم سے پیسے لیتے ہیں اور کبھی بھی آپ کو جوب نہیں لگا کے دیں گے سو نیور ایور گیب دم اینی منی اور انڈیڈ جو اور جتنی بھی آن لائن ویب سائٹس ہیں یہ بات کسی نے بھی نہیں بتائی جتنی بھی آپ یوٹی پہ ویڈیوز دیکھ لو سب ہی کہتے ہیں کہ آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے جاب سرچ کرو اور جاؤ جاب کے لیے ڈانڈ کو انیویر برو وہ کہیں گے آپ آج ہیں آپ اتنا دور جاؤ گے میٹرو سٹیشن سے تین دیرم سات دیرم لگا کے اور اس کے بعد وہاں بھی آپ جاؤ گے آپ جو بھی بول ہو گئے کہیں گے ٹھیک ہے آپ کے جاب لگ رہے ہیں آپ ہمیں دو سو دیرم دیرم دے دیں بشے کہ پیسے نہ بھی دونا ان کو آپ کے آنے جانے کا جو خرچ ہے وہ ہی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پیچھے ایک چینیز دیکھ رہی تھی تو وہ بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں خرچوں تو پھر بھی ہو گئے اگر آپ نے پیسے نہیں بھی دی خرچوں تو پھر بھی ہو گئے اگر آپ نے کہیں آن لائن اپلائی کیے وہ بھی ہے اور ان کا میسج جا جاتا ہے تو ان کو سیدھا سیدھا میسجے بتاؤ کہ پلیز لیٹ می نو اف دیر آر اینی ریجسٹریشن چارجز اور اینیتھنگ بکوز ایم ناٹ ویلنگ ٹو پی اینیتھنگ تو وہ بتا دیں کہ ہاں لیٹل بٹ چارجز ہیں تو بس بات ختم ہو گئی تو ابھی یہ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ آپ جائیں کسی وہ ایک پلازا بتا رہے تھے کہ منڈے کو وہاں جائیں اور وہاں پہ جا کے نا آپ ڈیریک کمپنی کے پاس جائیں اور ان کو بولیں گے کہ میں جوب چاہیے تو وہ آپ کو اپنی ایمیل دیں گے جو ان کی اپنی ایمیل ہے وہاں پہ آپ اپنے سی وی سند کریں تو ابھی چلتے ہیں دو تین لوگوں سے اور ہی بات کرتے ہیں تو لیٹس سی موسیقی 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 موسیقی